اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے میرے چینل جوب چینی میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کے آئی ہوں آپ کے لئے ایک اور بہت اچھی گورنمنٹ جوب سندھ کی جوب ہے پبلک سیکٹر کی جوب ہے حکومتیں سندھ کی طرف سے دی گئی ہیں کچھ حسامیہ ہیں جس میں بی پی ایس ون سے لے کے بی پی ایس فور سکیل تک کی جوب سوے لیول ہیں ون بائی ون ہم اس کی ڈیٹیل دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی جو جوب ہمارے پاس ہے وہ ڈرائیور کی جوب ہے بی پی ایس فور سکیل کی اس کے لئے جو کالفکیشن آپ کو ریکوائرڈ ہے وہ آپ کے پاس ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس پانچ سال کا ڈرائیونگ کا تجربہ ہونا بھی ضروری ہے اس کی دو سیٹیں ہمارے پاس اویلیبل ہیں جس میں اوپن میریٹ کی ہی سیٹیں ہیں دہی علاقے کی ایک سیٹ ہے اور شہری علاقے کی ایک سیٹ اویلیبل ہے عمر کی جو حد ہے اس کی 23 سے 35 سال ہے اس کے بعد جو اگلی جوب ہے ہمارے پاس وہ ڈسپیچ رائیڈر بی پی ایس فور سکیل کی جوب ہے اس کے لئے آپ کے پاس موٹر سائیکل کا ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اور کم سے کم آپ کا جو ہے آٹھ فین کلاس کا پاس ہونا ضروری ہے اس کی ایک سیٹ اویلیبل ہے اوپن میریٹ کی ہے دہی علاقے کی ہی ایک سیٹ ہے شہری علاقے میں اس سیٹ اویلیبل نہیں ہے اس کی جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے 28 سال ہے اگلی جو جوب ہے ہمارے پاس وہ نائب کاسف کی جوب ہے بی پی ایس فون سکیل کی جوب ہے اس کی چھ سیٹیں اویلیبل ہیں جس میں اوپن میریٹ کی ہی سیٹیں ہیں دہی علاقے کی چار سیٹیں اور شہری علاقے کی دو سیٹیں اویلیبل ہیں اس پہ جو اپلائی کرنے کی عمر کی حد ہے وہ 18 سے 28 سال ہے اس کے بعد جو آخری سیٹ ہمارے پاس ہے وہ چوکی دار کی سیٹ ہے بی پی ایس ون سکیل کی جوب ہے جس میں دو سیٹیں اویلیبل ہیں اوپن میریٹ کی دہی علاقے کی ایک سیٹ ہے اور شہری علاقے کی ایک سیٹ اویلیبل ہے اپلائی کرنے کی جو عمر کی حد ہے وہ 18 سے اس کی 28 سال ہے اس پہ اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ایٹ ہے یہاں اینڈ میں آپ لکھی بھی دیکھ سکتے ہیں 25 نومبر 2022 ہے ٹھیک ہے جی اب آجاتے ہیں اس کے اپلائی کرنے کی طریقے پر اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے تو آپ نے 500 روپے کا چلان فارم دینا ہے جمع کروانا ہے سٹیٹ بینک میں یا نیشنل بینک آف پاکستان میں اس کا جو چلان فارم ہے وہ آپ کو یہ جو ویب سائٹ لکھی گئی ہے یہاں پر www.spsc.gorman.p کے اس کی ویب سائٹ سے جا کے آپ چلان فارم ڈاؤنلوڈ کریں گے اسے جمع کروائیں گے اس کے بعد اپنی سی وی اپنے جو شناکتی کارٹ کی کوپی ہے اور ساری تصویریں وغیرہ یہ سب کچھ اکٹھا کر کے یہاں پر جو نیچے ایڈریس دیا گیا ہے جہاں نوٹ لکھا ہے آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں یہ دفتر کا ایڈریس دیا گیا ہے سٹیٹ ڈریکٹر ایڈیشنل سین پبلک سروس کمیشن تھنڈی سڑک حیدر آباد میں جمع کروانی ہے آپ نے ٹھیک ہے جی اس طرح آپ نے آن لائن جمع نہیں کروانی سارا کچھ آپ یہاں پہ جمع کروائیں گے ان سکیٹوں کے لیے اگر آپ کو مزید معلومات چاہیے تو آپ ایس پی ایسی کی جو اوفیشل ویب سائٹ ہے یہاں پہ دیا گیا ہے اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی وہاں سے کوپی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید معلومات بھی ٹھیک ہے جی بہت اچھی جوب ہے اس پہ ضرور اپلائی کیجئے گا سندھ والوں کے لیے اسپیشلی یہ جوب ہے ویڈیو پسند آئیے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا